انڈورا بہت خوبصورت ملک ہے جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک صرف چالیس کلومیٹر بنتا ہے آج ہم آپ کو انڈورا کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے انڈورا کی آبادی صرف پچاسی نظار ہے چونکہ یہ ایک پہاڑی ملک ہے اس لیے زیادہ تر امارتیں پہاڑوں سے نیچے ہوتی ہیں یہ ملک ہر طرف سے خوشکی سے گھرا ہوا ہے یعنی انڈورا ان پنتالیس ممالک میں سے ایک ہے جنہیں کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا یہی وجہ ہے کہ انڈورا کو ایک لینڈ لاکٹ ملک کہا جاتا ہے انڈورا کو یورپ کا سب سے چھوٹا ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے انڈورا ایک پرنسپیلٹی ہے یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی شہزادے کا راج ہوتا ہے ایک دلچسپ معلومات کے مطابق انڈورا کے بایقت وقت دو شہزادے ہیں اور دونوں ہی حکمران ہیں انڈورا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سب سے پہلے قتلانی لوگوں نے حکومت کی پھر یونانیوں نے یہاں پر قبضہ کیا اور اپنی بستیاں یہاں بسا لیں انڈورا عجیب چیزوں کا ملک ہے انڈورا پچھلے ہزار سال سے کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں رہا ہے انڈورا کے بارے میں ایک عجیب و غریب حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے پاس کوئی ہوائی اڈا نہیں ہے اور چونکہ اس کی کوئی ساحلی پٹی نہیں ہے اس لئے آپ صرف فرانس یا سپین سے زمینی راستے سے انڈورا پہنچ سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے پرنسپیلٹی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے کا بہترین طریقہ بارسلونا سے انڈورا کا ایک دن کا سفر ہے قریب ترین بین الاقوامی ہوائی اڈے بارسلونا سپین اور ٹولوز فرانس میں ہیں اس ملک کا کوئی سرکاری بینک نہیں ہے اس لئے اگر یہاں کسی کو کرز لینا ہو تو اسے پرائیویٹ بینکوں کا رکھ کرنا پڑتا ہے یہ یورپ کی کرنسی یورو کو استعمال کرتا ہے انڈورا کئی بڑی تنظیموں کا رکن بننے سے محروم ہے انڈورا یورو کرنسی استعمال تو کرتا ہے لیکن یورو زون کا حصہ نہیں ہے انڈورا لویلہ اس ملک کا دار الحکومت ہے یہ یورپ میں بلند ترین کیپٹل ہے جو سوہ تین ہزار فیٹ سے زیادہ انچا ہے لس 376 اس ملک کا کنٹری کوٹ ہے اور افیشل آئی ڈی کو یہاں ڈومین مانا جاتا ہے انڈورا کی اپنی کوئی سرکاری کرنسی نہیں ہے یہاں کے پرائیویٹ بینک ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انڈورا کا صرف دو فیصد حصہ ہی قابل کاشت ہے یہاں پر زیادہ تر تمباکو اور جانوروں کے لیے گھاس کاشت کیا جاتا ہے تمباکو پیدا کرنے میں انڈورا اپنا ایک نام رکھتا ہے انڈورا میں کاشت کاری کی جگہ شاید چھوٹی ہو لیکن اس کا زیادہ تر حصہ تمباکو کے کھیتوں سے بھرا ہوا ہے آج کل اس کی ٹیکس پناگاہ کی حیثیت کی وجہ سے آپ ہمسایہ ممالک فرانس اور سپین کے مقابلے میں بہت سستہ سگرٹ خرید سکتے ہیں انڈورا کے بارے میں سب سے عجیب و غریب حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دنیا کے آخری ممالک میں سے ایک تھا جس نے گھر کے اندر سگرٹ نوشی پر پابندی آئیت کی تھی دوہزار چودہ میں یہ ہوا تھا انڈورا کی مرکزی زبان کیٹلان ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انڈورا کی زبان شوالی سپین سے ملتی جلتی ہے جس کا مقام پیرینیس میں ہے لیکن اگرچہ کیٹلان سرکاری زبان ہے زیادہ تر لوگ فرانسیسی بولتے ہیں یہ حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ انڈورا کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ یہ صدیوں پرانا ملک ہے در حقیقت انڈورا دنیا کا چودہاں قدیم ترین ملک ہے جو 803 ایسوی کا ہے انڈورا کا جھنڈا تین دیگر ممالک کے جھنڈوں سے بہت ملتا جلتا ہے انڈورا، چارڈ، مالڈووا اور رومانیا ایک ہی رنگ کا مجموعہ استعمال کرتے ہیں ان کے ہر جھنڈے میں اسی ترتیب میں نیلے، پیلے اور سرخ رنگ کی تین عمودی پٹیاں ہیں انڈورا اور مالڈووا کے جھنڈوں پر ان کی قومی چھوٹی ہے اور انہیں الگ کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے ملک میں رہنے والے صرف ایک بٹا تین لوگ انڈورن ہیں انڈورا کی دو تہائی سے زیادہ آبادی اصل میں انڈوران کی نیشنلٹی نہیں رکھتی یہاں زیادہ تر ہسپانوی، فرانسیسی یا پرتگالی شہری رہتے ہیں سب سے بڑے گروہوں میں سے یہاں ایک ہسپانوی ہے جو پوری آبادی کا تقریباً ترتالیس فیصد حصہ ہے یہ انڈورا کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کن حقائق میں سے ایک ہے یہاں ہر سال دس ملین سے زیادہ سیاہ ستتر ہزار لوگوں کے چھوٹے سے ملک کا دورہ کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر فرانسیسی یا ہسپانوی شہری ہیں وہ ڈیوٹی فری شاپنگ کے لیے یا ملک کے شاندہ ریزورٹس کا دورہ کرنے کے لیے انڈورا جاتے ہیں انڈورا کی ایک اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاحت کے کل جی ڈی پی کا اسی پرسنٹ پر مشتمل ہے انڈورا کی اپنی فوج نہیں ہے اس کی بجائے اسے فرانس اور سپین دونوں محفوظ رکھتے ہیں دسمی مقاصد کے لیے اس کے پاس ایک چھوٹی فوج موجود ہے انڈورا نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ نہیں لیا سویزر لینڈ کی طرح انڈورا دوسری جنگ عظیم کے دوران غیر جانب دار تھا لیکن حقیقت میں انڈورا پہلے ہی جرمنی کے ساتھ جنگ میں تھا انڈورا نے کبھی بھی اولمپک تمغا نہیں جیتا افسوس کی بات ہے کہ انڈورا 1976 سے اولمپک میں حصہ لے رہا ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی موسم سرما یا گرما کے اولمپک میں کوئی تمغا نہیں جیتا ہے انڈورا میں لوگ لمبی عمر پاتے ہیں اور بڑھاپے تک رہتے ہیں مردوں کی اوست عمر 81 یئرز کے قریب ہے جبکہ خواتین کی اوست عمر 83 یئرز کے قریب ہے انڈورا قرائے عرض کے کچھ خوش نصیب لوگوں کا گھر ہے اچھا ماحول اس کی ایک وجہ ہے انڈورا میں ہوا ناقابل یقین حد تک تازہ ہے اور یہ صرف پہاڑوں کی وجہ سے نہیں ہے جو سلطنت کو گھیرے ہوئے ہیں عملی طور پر یہاں صفر آلودگی ہے کیونکہ یہاں فیکٹیاں نہ ہونے کے برابر ہیں آبادی اتنی کم ہے کہ ملک کو سنتکاری کی ضرورت نہیں ہے انڈورا زمین پر محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا بیک کسی بینچ پر چھوڑ کر اگلے دن اس کے لیے آتے ہیں تو وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا جرائم کی شرعہ یہاں دنیا میں سب سے کم ہے یقینا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو یہ تصدیق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آیا آپ کا بیک چوری ہو جائے گا یا نہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈورا سفر کرنے کے لیے بہت محفوظ ہے انڈورا میں تین ہزار سے زیادہ سٹورز ہیں یہ صرف ستتر ہزار کی آبادی کے لیے ہے اور سب سے اچھی چیز آپ معروف برانڈس 20%, 30% یا اس سے بھی 60% سستے میں خرید سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انڈورا کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق آپ کو یقینا پسند آئے ہوں گے آپ مزید ایسے کانٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ایسی انفارمیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں شکریہ